بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو مسجد اقصہ اسلام کے تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف مو کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے تقریباً ڈیڑھ برس تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور تورات اور انجیل کے اصل پیغام پر عمل پیرا ہے دوستو میراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصہ کتنی خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا غرض یہ کہ یروشلم، اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ العراف میں فرمایا اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ذات لے گئی ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے دوستو ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصہ کی فضیلت بیان کی ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اس روح زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد تعمیر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسی مسجد تعمیر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا چالیس سال دوستو روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ کی تعمیر کریں ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنو اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی تعمیر فرمائی غرض یہ کہ احادیث مبارکہ اور تاریخی روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جن کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں پرند جانور، ہیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی جنات آپ کے فرما بردار اور آپ کے تابع تھے اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سرانجام دیتے لہٰذا مسجد اقصہ کے تعمیری کام میں حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو بھی لگایا اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہوئی اور تقریباً چالیس سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک ہجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی آپ کئی کئی دن یا کئی مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا موجزہ سادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کے کاموں کو مکمل کر دیں لہٰذا اسی ہجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی لیکن اس اسہ کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں دراصل دوستو پیغمبروں کے جسم مبارک سلامت رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسم کو کوئی خراش تک مہچائے اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک ان کی قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے رہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام ویسال کے بعد کئی سالوں تک اسی جگہ پر اسا کے سہارے کھڑے رہے آخر کار جب اس لکڑی کے اسا کو دیمک نے کھا لیا اور وہ لاتھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تو ویسال ہو چکا ہے دوستو اس واقعے کو اللہ پاک نے سورہ سبا میں کچھ یوں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی اسا کھاتی رہی اور جب سلمان زمین پر آئے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی اگر وہ غیب جانتے تو اس خوری کے عذاب میں نہ ہوتے دوستو اس واقعے سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے اللہ پاک نے لوگوں کے اس بھرم کو بھی توڑا اور اس قسم کے واقعات ہم سب کی عبرت کے لیے بھی موجود رکھیں حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلمان علیہ السلام کی عمر پچیس سال تھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلمان علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کا جانشین بنایا یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آگئی اور سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے وارث ہوئے یہاں وراست سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں ہے کیونکہ سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے ان کی سو بیویاں تھی ان سے اور اولادیں بھی تھی اور دعوت علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے انیس بیٹوں کا ذکر ملتا ہے اگر وراست سے مراد مال و دولت جائداد اور سلطنت ہے تو پھر انیس کے انیس بیٹے وارث چھہر تھے اور سلمان علیہ السلام کی تقصیص باقی نہ رہتی اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی براست ہو سکتی ہے امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس تاریخی ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ